بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبے کے لئے بھی تین بالک مردوں کی حاضری ضروری ہے عورتوں کا مردوں کی جماعت میں شامل ہو کر جماع پڑھنا عورت پر اگرچہ جماع پڑھنا فرض نہیں ہے ان کو زہر پڑھنا ہے لیکن اگر وہ مردوں کی جماعت میں شامل ہو کر جماع پڑھ لے تو اس کا جماع درست ہو جائے گا اور زہر کا فریجہ اس سے ساکت ہو جائے گا یعنی پھر الگ سے زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جماع میں خطیب اور امام کا الگ الگ ہونا اگر جماع کا خطبہ کسی شخص نے دیا اور جماع کی نماز دوسرے نے پڑھائی تو بھی جماع درست ہو جائے گا لیکن بغیر عزر کے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے جہاں تک ہو سکے خطیب اور امام ایک ہو تو بہتر ہے خطبے کی ازان کا زبان سے جواب نہ دیں خطبے کے ازان کا جواب صرف دل دل میں دیا جائے زبان سے کلمات ازان نہ دہرائیں اس لئے کہ خطیب کے ممبر پر آنے کے بعد زبان سے ذکر و ازکار کرنا منع ہے اسی طرح کھری ہو کر خطبہ دینا سنت ہے پھر بھی اگر کوئی شخص بیٹھ کر خطبہ پڑھ دے تو بھی خطبہ معتبر ہو جائے گا لیکن بغیر عزر کے بیٹھ کر خطبہ نہیں دینا چاہیے خطبے میں حجو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سننے پر دروت کیسے پڑھیں دوران خطبہ چونکہ زبان سے ذکر و ازکار منع ہے لہذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی خطبے میں سنیں تو صرف دل دل میں دروت شریف پڑھیں زبان سے نہ پڑھیں بعض جگہ رواج ہیں کہ خطیب یہ پڑھتا ہے تو لوگ زور زور سے دروت شریف پڑھتے ہیں یہ طرح کا شریعت کے خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے نماز جمعہ میں خطبہ شرط ہے جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ دینا شرط ہے اس کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں ہوگی خطبے کی مقدار کیا ہو خطبے کی کم سے کم مقدار ایک مرتبہ الحمدللہ یا ایک مرتبہ سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا ہے ایک مرتبہ کسی نے یہ کہہ دیا تو خطبہ ہو جائے گا لیکن قرآن کی تین آیتوں سے کم مقدار میں خطبہ پڑھنا مقروح ہے اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک خطبے کی کم سے کم مقدار تشہد یعنی اتحیات کے برابر ہے اس سے کم مقدار میں خطبہ پڑھنا مقروح ہے موسیقی 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 موسیقی